ہیلو فرینڈ کیسے ہو آپ آپ لوگ سب اچھے ہوں گے اور آپ سب کو ہیلتی لیپ کی طرف سے بہت بہت نمشکار تو آج میں پھر ایک ورٹ ٹپس لے کہیں جو کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور جو کی ہمارے لیے بہت ہی فائد ایمن ہے تو وہ ہے سب سے اچھی چیز وہ ہے کھیرہ جو کی آسانی سے سبی کی گھروں میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں تو یہ سبی کی کو وہ بہت آسانی سے ہر بزار میں مل جائے گا جو کی ہمارے شریک لیے بہت ہی فائدے مند ہے تو آج میں بات کر رہی ہوں کھیرے کی تو آئیے جانتے ہیں کھیرہ ہمارے لیے کتنا فائدے مند ہے اور کھیرہ ہمیں کتنی ماترہ میں کھانے چاہیے اور کھیرہ میں کونسی ویٹامینز ہوتی ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے جانتے ہیں کھیرے کے فائدے اور کھیدے میں کیا کیا گھون ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کھیرے کی سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کھیرے میں اسی پرتیشت پانی ہوتا ہے جو کی ہماری شریک لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ شریک میں گرمی کی دنوں میں پانی کی بہت زیادہ آفشکتہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں گرمی کی دنوں میں کھیرہ بہت مطلب اپنی ذہی ماترہ میں کھانا چاہیے اور یہ ہے شریک کے آنترک انگو اور تچا کی بڑی گہرائی سے صفائی کرتا ہے کیونکہ پانی ادھیک ہوتا ہے تو وہ جیسے اپنے لیور ہو گئے کتنی ہو گئی ان سب کو پانی کے عوشکتہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے شریک جو آنترک انگ ہیں اور جو تچا ہے بڑی گہرائی سے صفائی کرتا ہے کھیرہ کا بہترین موڑ یہ ہے کہ آپ کو شیطلتہ پردان کرتا ہے اور کھیرہ کھانے کے جو دل کی جلن ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے ہمیں آئیے جانتے ہیں کھیرہ کھانے سے ہمیں کیا کیا لاپ ملتے ہیں کھیرے میں سب سے ادھیک ماطرہ میں فائیور اور رفیس کی ماطرہ جیادہ ہوتی ہے جو میٹا والیزم کو مضبوط کرتی ہے اس میں موجود فائیور کبچ کی سمسیہ کو دور کر کے پیٹ ساف رکھنے میں مدد کرتا ہے کبچ کی سمسیہ کو آسانی سے دور کرتا ہے اور کھیرے میں موجود میگنیشیم اور پوٹیشیم جسے پوشک تک بلڈ پیشر کو کنٹرول لکھنے میں مدد کرتی ہیں کھیرہ کھانے سے ہمارے جو سری کا موٹاپا ہے وہ دور ہوتا ہے کیونکہ کھیرے میں پانی کی ماطرہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ کیلوری کافی کم ہوتی ہے اور یہ ہمارے سکین کے لئے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے کھیرہ ڈائیوڈیس کے لئے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے اور یہ ہمارے کہتے ہیں انفلومیشن کو کنٹرول رکھتا ہے تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سارے گھن اور یہ لاپ سب کھیرے میں ہی پائے جاتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں کھیرہ آپ کو ایک دن میں کتنا کھانا چاہیے تو ہڈیوں کی صحت کے لئے بھی روزانہ ایک کھیرہ کئی پرکار سے فائدے مند ہے ہمارے لئے دراصل اس میں وٹامین کے ہوتا ہے اور یہ کیلشیں بھی ہوتا ہے جو افشوشن کو بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو اندر سے مضوط بنانے میں کافی مدد کرتا ہے تو اس تمام کارنوں سے ہمیں روز ایک کھیرہ کھانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کھیرے میں قریب 300 گرام بینہ چھلے ہوئے کھیرے میں کیلوری 45 گرام فیٹ 0 گرام اور کاربو ہائیڈیٹ 11 گرام پروٹین 2 گرام اور فائبر 2 گرام وٹامین سی آر ڈی آئی ایک جو چودہ فیزدی ہے وٹامین کے آر ڈی آئی کا باسٹ فیزدی مینگنیشیم آر ڈی آئی کا دس فیزدی پروٹین آر ڈی آئی کا تیرہ فیزدی اور مینگنیشیم آر ڈی آئی کا بارہ فیزدی ہوتا ہے اس لیے ہم کو ڈیلی ایک کھرہ کھانا چاہیے اور کھیرے کو ہمیں کیسے کھانا چاہیے کھیرے کو چھیل کر کھانے سے زیادہ فائدہ بند اسے بینا چھیلے کھانا ہے اگر آپ کھیرے کو بینا چھیلے کھائیں گے تو آپ کو اس سے کئی فائدی ملیں گے کیونکہ کھیرے کے چھلکے میں کئی طرح کے انٹی آکسی ڈین سپائے جاتے ہیں سلاح کی روپ میں کچھا کچھا کھا 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 پوسک تطو اور یہ شریعہ کو ڈی ٹا کرنے کی لیے کافی اچھا ڈین مانا جاتا ہے اس سے یومنی سسٹم بھی بوسٹ ہوتا ہے وجن بھی کافی گھڑ جاتا ہے کھیرے رسم کئی سواست لاؤو میں سے ایک مانا جاتا ہے اس لیے کھالی پیٹ کھا سکتے ہیں لیکن کھیرے کے ساتھ کبھی بھی مولی کو ملا کر نہیں کھانا چاہئے اگر آپ کھیرے اور مولی دونوں کو ملا کر کھاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے ساتھ پرتی کیا کر سکتے ہیں کھیرے میں ایک کار ویٹ ہوتا ہے جو کی وڈامی سی کو افشوشت کرنے کا کام پڑتا ہے ایسے جب آپ اس کے ساتھ مولی کھاتے ہیں تو یہ ہے اس پرکر میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس سے کئی طرح سوا سمندی چنتائیں ہو سکتی ہیں اس لیے کھیرہ اور مولی کو کبھی ایک ساتھ نہ کھائیں ہمیں کھیرہ کپ نہیں کھانا چاہئے کھیرہ کھانے سب سے اچھا سمیں صبح کا ہوتا ہے وہی دن میں آپ کھا سکتے ہیں حالانکہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے یا سونے سے پہلے کھانے سے بچنا چاہئے دراصل کھیریں پانی کی ماتر ہوتی ہے اگر ایسے میں رات کے سمیں آپ کھاتے ہیں سلیپ چیکل خراب سکتی ہے اس لئے رات کو کھیرہ کھانے سے بچنا چاہیے کھیرہ کھانے سے جیدہ کھیرہ کھانے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اگر آپ زیادہ کھیرہ سیون کر لیتے تو آپ کو یہ سمسیہ ہو سکتی ہے ساس کے روگی کو دکھت ہو سکتی ہے پیٹ سمبند کو سمسیہ ہو سکتی ہے جو بڑھتا ہے ٹاکس سکتا سکتا ہے پیٹ سکتا 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 بلکل بھی نہ کھائیں کھیرہ آپ کو بلوٹنگ ہو سکتا ہے تو بس یہ تھے کھیرہ کھانے تو ایسی ہی سوست سمندی یہ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گی اس سے پہلے میں نے آپ ویڈیو بنائی تھی جو کی لونگ کے اوپر تھی تو ایسی ہی کچھ چیزیں بہت آسانے سے مل جاتی ہیں جو آپ کی کچن میں موجود ہوتی ہیں تو